سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کوڑ لکپت کا کوڑ لکپت کے علاقہ میں ایک خاتون جس کی نیم بھرنا جلی ہوئی لاش اس کے ایک فلیٹ سے ملی اور اس خاتون کے بارے میں ایک جو جنرل ابزرویشن تھی وہ یہ کہ شاید ان کا تعلق کسی ڈرگ پیڈلنگ ریکٹ کے ساتھ ہے اور بڑی انونیمسی ان کی اس کی وہاں پہ شخصیت تھی اس پورے بلوک میں کسی دیگر جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ ان کا ملنا جلنا نہیں تھا اتنی انفرمیشن ملی تھی کہ یہاں پہ اکثر کچھ مشکوق لوگ آتے جاتے رہتے ہیں بے گاہ وقت میں اور اس خاتون کی بیگرونڈ شاید کسی ڈرگ پیڈلنگ گینگ کے ساتھ ہے اور اس رکوعے کو ایک حادثاتی رخ دینے کی کوشش کی گئی لیکن پولیس کوڑ لکپت انچارج انویسیگیشن رانہ نئیم اور ان کی ٹیم نے ڈی ایس پی موڈر ٹاؤن کی سبراہی میں بڑی جانفشانی سے بڑی مینہ سے کام کیا اور اس اندھے قطر کو نہ صرف ٹریس کیا بلکہ اس حادثاتی جو ایک موت کو جو اس واقعے کو روح دینے کی کوشش کی گئی تھی اس کو آنرت کیا اور اس میں جو ایک ملزم طرف سے گرفتار کیا اور اب اس کو ریمان پہ اس کا حاصل کر کے اس قتل کو جو ہے اس کے لیے پروسیکوشن کی سٹیج کے اوپر ہے اسی طرح اچھرا کے اندر ایک بڑا دوناک واقعہ ہوا جس میں جوید نامی ایک شخص کو اس کے فلیٹ میں انتہائی بے دردی کے ساتھ زبا کیا گیا اور پھر اس کے اوپر پندرہ سے بیس چاکو کے وار کر کے اس کو قتل کیا گیا اور اس واقعے کو بھی اس کی فیملی نے جو کہ اس کی بیوی بلکی اس نامی خاتون جنہوں نے اس واقعے کو ایک ڈکیٹی مرڈر کا رنگ دینے کی کوشش کی جس میں ڈی ایس پی اشرا ایجاز صاحب اور ان کی ٹیم انچارج انویسیگیشن شرافت انہوں نے بڑی محنت اور بڑی مہارت کے ساتھ اس قتل کو نہ صرف ٹریس کیا کیونکہ جس قتل وقوع میں مدعی اور کمپلینر خود انوال وہ اس کے اندر پولیس آفیسر کے لیے بڑا مش شکل ہوتا ہے کہ اس میں آپ کیسے ان پر پریشر ڈالیں کیونکہ آلریڈی فیملی اگریبڈ ہوتی ہے اس حوالے سے انہوں نے بڑی جو ہے بڑا اچھا کام کیا اور اس میں مقتول کی بیوی اور اس کے ساتھ اس کے سابقہ شوہر اور ایک چچا ذات ریلیٹیو اور ایک اور خاتون دو خاتون خواتین اور دو مرد اس میں چار منظومہ گرفتار کیا جنہوں نے نہ سوید واقعہ کا انکشاف کیا بلکہ اعتراف جرم بھی کیا اور جو اب ہمارے پاس برور برمان ہیں جن کو عدالتی کروی مکمل کرنے کے بعد پروسیکوشن کے لیے کیس کو عدالت میں عدالت میں جمع کروایا جائے گا اسی طرح گارڈن ڈاؤن میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں خاتون جو وہاں پہ بچاری اپنے گھر کا جو دار اٹھی چلانے کے لیے وہاں پہ مختلف ایک ماسک اور مختلف چھوٹا سا ایک چھابہ وہاں پہ لگا کے جو تھی وہ ایک وینڈر تھی جسے دو نامعلوم اشخاص جو وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے کسی ہوتل پہ آئے ریسٹوران پہ اور وہاں وہاں پہ ان کی تلقلامی ہوئی اور اس واقعے کے بعد اگلے دن وہ لوگ آئے اور انہوں نے وہاں پہ آکے فائرنگ کی جس سے اس بچاری راگ گئی خاتون جو تھی وہ جہاں بک ہو گئی اس قتل کے لیے گارڈن ٹاؤن ڈی ایس پی بشیر سبحانی صاحب کی ٹیم نے اور انچارج گارڈن ٹاؤن نے بڑی محنت کے ساتھ ایسے جو آپریشنز گارڈن ٹاؤن اور آپریشنز کی ٹیم کے ساتھ مل کے جائنٹ کام کیا اور اس کو ٹریس کیا اس کے علاوہ ایک بڑے انٹرسنگ واقعہ ایک اشرا کے اندر ایک جولر شاپ میں آیا جہاں پہ ایک جولری کی مرامت کرنے کے لیے اس جولر کی ایک پرانی کسٹمر فیملی جو تھی انہوں نے وہاں پہ آکے اپنا جولر ریپیئر کرنے کے لیے پالش کرنے کے لیے اور کچھ اس کے اندر چھوٹے موٹی ریپلیسمنٹ کرنے کے اپنا جیور جمع کروایا اور کچھ عرصے بعد ایک شخص جس نے اپنے آپ کو ایک آرمی اور حساس ادارے کا ملازم ظاہر کیا اور اس فیملی کا اپنے آپ کو عزیز شو کر کے ان سے اس زیور کو واپس لیا کہ یہ ہمیں کوئی فنکشن آ گیا تو ہم یہ آپ سے دوبارہ جو ہے وہ ریپیئر کے لیے دے دیں گے یہ بھی آپ ہمیں واپس کر دیں اس فنکشن کے باہر ہم آپ کو دوبارہ ریپیئر کے لیے دیں گے اور وہ زیور لے کے چلا گیا جب کچھ دن تک وہ زیور واپس نہ آیا اور جولر نے رابطہ کیا اصل اونر کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ زیور مگوائی نہیں ہے تو یہ ایک بڑا بلینڈ سپورٹ تھا اور اس میں اس شخص کی جو کوئی ایڈنٹیٹی کیونکہ وہ فیک ایڈنٹیٹی بنا کے وہ لے کے گیا تھا اس میں اچھرا کی ٹیم نے ڈی ایس پی اچھرا جو اجاز احمد ہے ان کی صبرائی میں اور انچارج شرافت جو ہمارے انچارج اس طرح ہیں انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدل سے اس کو ٹریس کیا اور اس کو ٹریک کیا نہ صرف اس کو گرفتار کیا بلکہ اس سے جو جولری ہے اس کو بھی ہنڈر پرسنٹ ایک ایوری کی اور اس پر کونس کا مقصد عوام کو صرف یہ احساس دلانا کہ ہم لوگ نے جو حلف لی ہے اور جو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم لاہور کے باسیوں کے لیے اور بالخصوص موڈر ٹران کے باسیوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کے جو ہے وہ کسٹوڈین ہیں اور اس کے لیے ہم اپنی تمام اپنے تمام وسائل اور اپنی تمام کوشش بروے کار لارے ہیں اور ہم اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہے اور ہمیں تفیق دے کہ ہم ان جرائن پیشہ افراد کے اکلا کما کرنے کے لیے اسی میند اور اسی جانفشانی سے اپنا کام جاری رکھیں